اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں مشتاق علیہ انساری ممبئی سے بول رہا ہوں اور یوٹیوب پہ جو چینل ہے مشتاق علیہ انساری نام سے میں اس کا ایڈمن بھی ہو اور میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں آپ کے چینل کو دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وہ عوام جن کا علماء سے عام طور پر رابطہ جلدی سے نہیں ہو پاتا اور اپنے شرائی مسائل کا حل وہ جلدی سے تلاش نہیں کر پاتے تو ایسے لوگوں کے لئے ماشاءاللہ آپ بڑا مفید کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے حضرت اصل میں آج مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کے اتفاق ہوا ایک چینل ہے جو خود کو اسلامی چینل بتاتا ہے اور اس کی میں نے ایک ہی ویڈیو دیکھی اور اس کے چینل پر گیا تو میں بالکل حیران ہو گیا کہ کوئی اسلامی چینل ایسا کیسے ہو سکتا ہے چینل کا نام ہے اصل میں لائیو وزائف وہ وزائف بیان کر دیتے ہیں اور ان کی میں نے ایک ویڈیو دہی دیکھی دوسری ویڈیو دیکھنے کا مجھے ہمت نہیں ہوئی ویڈیو ان کی یہ تھی کہ ہر بازی کو جیتنے کا آسان اور پاور فل ٹوٹکا اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر سٹا لگاتے ہیں آپ اگر آئی پی ایل میں سٹا لگاتے ہیں آپ اگر جوا کھیلتے ہیں تو یہ ساری چیزوں میں آپ جیت جائیں اس کا وزیفہ تو پہلی بات تو ان کا یہ عنوان ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے جیت سکتے ہیں یا پھر آئی پی ایل میں اگر آپ نے سٹا لگا جا ہوا ہے آپ اگر جوا کھیلتے ہیں تو وہ کیسے جیت سکتے ہیں اس کا انہوں نے وزیفہ بیان کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے چلے جانا ہے جنگل میں پانی لینا ہے جنگل میں چلے جانا ہے اور پانی جنگل میں جا کے چار پیڑوں کو پانی دینی ہے پھر اس کے بعد پیڑوں سے کہنا ہے یہ آپ اپنا مقصد بیان کریں کہ مجھے اس چیز میں جیتنا ہے اور پیوڑوں سے کہنا ہے کہ یہ پیوڑ ہماری مدد کر یہ پیوڑوں سے کہنا ہے بلند آواز سے اور پھر واپس چلے آنا ہے پھر دوسرے دن جانا ہے تو یہ پیوڑوں سے مدد مانگنی ہے تو حضرت اس طرح کی فضور اس طرح کی اتنی بہودہ اور بیکار ویڈیو یہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے چینل ہی پر اگر چلے جائیں تو اس میں ایک ویڈیو میں نے تھمنیل دیکھا اس کا ویڈیو دیکھنے کی تو حمد ہی نہیں ہوئی اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی اس کا عنوان مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے تھمنیل میں یہ ہے میل اور فیمیل کی فوٹو لگائی ہوئی ہے لپ کسنگ کرتے ہوئے تو اس طرح کی ان کے ویڈیوز ہوتی ہیں اور بھی اسی طریقے سے ایک اور تھمنیل میں نے دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں لڑکی خود آپ کے پاس چل کے آئے گی تو اس طرح کی یہ ویڈیوز بناتے ہیں حضرت تو حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ایک ویڈیو بنائیں اور عوام کو جو ہے وہ متنبع کریں کہ اس طرح جو اسلامی چینل خود کو بتاتے ہیں وہ اسلامی چینل ہوئی نہیں سکتے تو میں حضرت چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بلکل ایک تفصیلی ویڈیو بنا دیں تاکہ عوام جو ہے نا اس طرح کے غدار چینل سے بلکل متنبع ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صالح شریعت چینل پہ تشریف لانے کا مشتاق بھائی آپ کے بہت بہت شکریہ اور یہ ایک ردد وحابیت پہ ماشاءاللہ آپ کا چینل بے اچھا کام کر اللہ تعالیٰ عروض دے اور باطل طاقتوں کو پست کریں کہ چینل کے ذریعے اور عوام کے آپ قائد کی اصلاح فرمائیں جو صورتحل آپ نے بیان کے بھی کیا ہے دراصل کچھ دن پہلے کی ریکارڈنگ کے اندر میں نے اس چینل کے بارے میں تھم نیل کو لے کر تم بھی کیتے آپ نے جن کا اوڈیو میں نام لیا اور یہ ویڈیو جو آپ نے بتایا کہ اس طریقے کا مسئلہ ہے ایک تو یہ کہ جوہ جو ہے وہ ہے ہی حرام سٹا اور اس طریقے کی جوہے کی جتنی بھی اقسام ہیں جتنی بھی جوہے کی قسمیں ہیں یہ تمام کی تمام حرام ہے اور اس کو کھیلنا اس میں بازی لگانا اس میں پیسے لگانا یہ سب حرام ہے لہٰذا اس کے اندر کسی کی مدد کرنا کسی کو راستہ دکھانا یہ بھی اسی کے حکم یعنی اس کا کرنے والا بھی ایسے ہی گناہگار ہے اور یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے لہذا اول تو یہ کہ چینل اور ایڈمن مسلمان ہو کر جوہے اور سٹے کی لوگوں کو ترغیب دلارہ اب ظاہر یہ ہی ہے کہ ویڈیو کو دونوں ہی دیکھتے ہوں گے مسلم اور غیر مسلم دونوں بلکہ یہ کہ غیر مسلم بھی اسلامی ویڈیو یہ وظائف کے چینل یہ زیادہ دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ان کو گناہ کی طریقہ دلانے والی باتیں دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بہت سال پہلے یہ بات رشاد فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب میں کہ اس وقت جو ہوں گے نا اہل لوگ جاہل لوگ منصب کے اوپر فائز ہوں گے دین کے رہنمہ بنے ہوئے ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شاہ نے کہ یعنی خریت کا مسئلہ بتانے کے بارے میں کہ یہ لوگ خود ان کے موں میں آگ کی لگام ہوں گی اور غلط مسئلہ بتانے کے بارے میں کہ جو اس طرح کرے کہ لوگوں کو غلط مسئلہ بتائے حالانکہ وہ خود اس کا حرام حلال نہ جانتا ہو خود اس کے بارے میں نہ جانتا ہو لیکن لوگوں کو اگر وہ بتاتا اپنی عقل سے تو اس کے موں میں آگ کی لگام ہے اور تمام فرشتے اس پر جو ہے وہ لانت بھیستے ہیں یہ انہی قیامت کی نشانیوں کے قریب ہے کہ آج کل یوٹیوب ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی جہاں پر کوئی اور دال نہیں گلتی وہ یوٹیوب کے اوپر آکے یا پھر دینی مسائل بتانے کے لیے یا پھر یہ کے وضائب وغیرہ بتانے کے لیے سب معاملہ جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے اب جو چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ نے کہا کہ اس طریقے سے ہے کہ اس والے دن جا کے پیڑ کے آگے یہ فریاد کرنی ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں یعنی سٹا لگانے جوہاں کھیلنے جا رہے ہیں اور تم ہماری مدد کرو پیڑوں سے کہنا تو یہ بلکل شرک ہے اور اس کے بارے میں جہنم کی وعید بھی سنائی گئی اس کے اندر بلکل کافروں سے مشابہت ہے کہ جس طرح کفاروں میں اور پھر مسلمانوں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ وہ جس طرح بتوں کے آگے یہ تصور کر کے کہ یہ ہماری مدد کریں گے فریاد کرتے ہیں یا اپنی حاضری لگاتے ہیں یہ مسئلہ جو بتایا گیا ویڈیو کے اندر بلکل ویسا ہی ہے کہ پیڑوں کے پاس جا کے یہ کہنا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں سٹے کا یا جوہے کا تم اس میں ہماری مدد کرو تو ہم آکے آپ کی جو ہے وہ جڑے وغیرہ کو اپنا اگر کوئی مسلمان اس کو پر بلفرز عمل کر بیٹھا اور وہ کسی پیڑ کے پاس گیا اور اس نے یہ بولا کہ ہم جوہ سٹہ لگانے جا رہے ہیں مازاللہ ایک تو یہ کام بھی حرام ہے اور اس کے بعد پیڑوں کو یہ سمجھنے کہ یہ ہمارے حاجت رواں ہیں لہٰذا یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اور پھر ابھی خدا نہ کرے یہی ویڈیو کو اگر کوئی بد مذہب وحاوی وغیرہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے اور پھر اس کے اوپر یہی تنبی کرے کہ دیکھو سنیوں کے اندر یہ اتنی جہالت ہے تو کسی بھی فرد کا کیا ہوا کام یہ پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ دھپا لگا دے گا نہ تو پیڑ کوئی ولی ہے نہ تو پیڑ کوئی نبی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو طاقت اور قدرت دی مدد کرنے کی نہ کوئی وہ اللہ کے نیک بندے جن سے فریاد طلب کی جائے وہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں شرک کے بارے میں غیر اللہ سے مدد کے بارے میں اور حاجہ طرفہ سمجھنے کے بارے میں وہ ہیں اصل میں انہی طرف یعنی یہ کہ پیڑوں کو اپنا حاجہ طرفہ سمجھنا سورج کو ہوا کو چاند کو یا کسی پتھر کو اپنا حاجہ طرفہ سمجھنا یہ تمام آیتیں اُس طرف ہیں جس کو وہا بھی مزار کے اوپر لعکے فٹ کرتے ہیں یا امبیاء اکرام کی مدد پر لائکے فٹ کرتے ہیں تو یہ تو بالکل شیرک ہے کہ اگر پیڑوں کو اپنے حاجہ طرف سمجھ کے ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جوا سٹا وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں حرام تو اس کو پر مسلمانوں کو ترقیب دلانا کہ آپ اگر اس کو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں ہاریں گے اور میں نے یہ ویڈیو آپ کے وڈیو کے بعد جو ہے وہ دیکھ لی تھی لیکن یہ سوال کے اندر دوبارہ میں نے پلے کر دی دیکھ لی تھی اس کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ زندگی پٹری پہ آ جائے گی یعنی انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جوہ کھیلنے کے لیے جائیں اور پیڑ سے یہ کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں انشاءاللہ آپ جیت جاؤ گے یعنی اللہ نے چاہا تو جیت جاؤ گے تو کیا اللہ حرام کام میں آپ کو جتانا چاہتا ہے اس بولنے والے ایڈمن کو یا چینل کے جو اس پہ سپیچ دے رہا ہے اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کا نام کیا حرام کام میں لیا جائے گا یا حلال کام میں لیا جائے گا لہٰذا یہ جو معاملہ بتائے گے بلکل شرکیہ ہے اور مشابہت تو ہے اور اس بتانے والے کو چاہیے کہ تجدید ایمان بھی اعلانیا کریں ایک ویڈیو بنا کے توبہ کی صورت میں کلمہ وغیرہ پڑھ کے واپس ایمان لائے اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کریں اور جن مسلمانوں کو یہ ویڈیو بنا کے بتا چکا ہے ان سے بھی فریاد کریں کہ وہ لوگ بھی جو اس ویڈیو کے نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے تھے وہ لوگ بھی اپنے ایمان کو واپس کلمہ پڑھ کے درست کر لیں لہٰذا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ شرک جو ہے وہ کفر ہوتا ہے اگر کوئی شک شرکی ترقی بھی دے کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں اور یہ معاملہ جو شرکیا ہو تو بتانے والا اور عمل کرنے والا دونوں کافر ہو جائیں گے لہٰذا یہ کہ سٹا جوان یہ پہلے سے حرام ہے اس کام پہ اگر یہ جائز طریقے سے بھی بتاتا شرکیا بھی نہ ہوتا تب بھی یہ کام حرام ہوتا کہ گناہ کی جو ہے وہ ترقیب ہے ایسی ویڈیو یا ایسے چینل کو سنی مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایسے جوہلا کے چینل کو کہ جن کو شرک اور ایمان کے اندر فرق نہیں معلوم ایسے دین کے رہنما بنے ہوئے جاہلوں کے چینل کو ان سبسکرائب کر دیں فوراں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ ایمان سب سے اوپر ہے اور اس کے ساتھ کسی طریقے کوئی سمجھو تو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کس چینل پر ٹرسٹ نہیں ہے وظیفہ کے چینل پر اور خاص طور سے ایسا چینل جو آپ کو جوہاں کھیلنے کا وظیفہ بتائے اور سٹا لگانے کا وظیفہ بتائے یعنی حرام طریقے کا کوئی بھی وظیفہ بتاتا ہو تو اس طریقے کے چینل سے بلکل پریز کریں اور یہ کہ اس ایڈمن کے اوپر تو تصدید ایمان بھی لازم ہے اور تصدید نکا بھی اگر شادی ہو چکی باقی ان لوگوں پر بھی جنہوں نے اس کو عمل کو صحیح سمجھائے سمجھائے کہ درست ہے اور انہوں نے کرنے کی کوشش کریا کر بیٹھے پیڑوں کو اپنا حاج اتروا سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے تو یہ لیازہ شیر کے اب اس کے اندر ایک وہ ویڈیو کا بھی میں نے تذکرہ بھی کرا تھا کہ اس طریقے کی ویڈیو بھی ہوتی ہیں کہ تین دن میں محبوب آپ کے قدموں میں اور جیسا چاہو گے ویسا پاؤ گے اس طریقے کی جو ٹائٹل ہوتے ہیں دراصل بات بھی اس کے اندر ادھور ہی ہوتی ہے اگر مان لیجئے کیسا بھی روٹھی بھی لڑکی ہو تین دن میں آپ کے قریب اعنی آپ کے تین دن میں آپ کے پاس آ جائے گی اس طریقے کا ٹائٹل بھی رہا ہوتے ہیں سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں چلیے تین دن کے اندر لڑکی اپنے شہر سے بھاگ کے آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے وظیفہ بتا دیا کہ تین دن میں لڑکی آ جائے گی تو چوتے دن اس کے گھر والے اور پولیس والے بھی تو آ جائیں گے اس کو بھی تو بتانا چاہیے نا یعنی وظیفہ کا اثر تو پورا بتانا چاہیے کہ تین دن میں محبوب آپ کے قدموں میں چوتے دن آپ پولیس والوں کے قدموں میں تو یہ پوری ترگی بتانی چاہیے مسلمانوں نوجوانوں کو گمرانی کرنا چاہیے اور آج کل یہ کہ لوگ جو ہے نا وظائف کے تعلق سے بھی زیادہ گمرہ ہو رہے ہیں کہ ہر چیز ان کو یہ نہیں معلوم کفریہ ہے یا شرکیہ ہے یا کس طریقے کی ہے جائز بھی ہے نا جائز کیونکہ بتانے والے کو بھی نہیں معلوم پہلی گلتی تو یہ یہ جس کو وہ قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اتنا نا اہل ہے کہ اس کو ایمان اور شرک اور کفر میں فرق بھی نہیں معلوم ہوتا اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انشاءاللہ کہاں بولا جائے گا لیکن عوام اس کو اتنا سر پہ چڑھاتی ہے عوام اس کی ویڈیو کو اتنا فالو کر کے اور اتنے دل سے انہیں دیکھتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ بندہ یہ بتا کیا رہا ہے لہٰذا یہ کہ جو ویڈیو بتائی گئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا فرض ہے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے اعلانیاں کلمہ پڑھنا چاہیے واپس ایمان لانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے میں نے جو یہ معاملہ بتایا ہے کہ پیڑوں سے مدد طلب کرو یہ میری غلطی اور اس کو نام لے کر توبہ کر کے کلمہ پڑھے باقی لوگوں کے لئے بھی توبہ کی ویڈیو ڈالے تاکہ لوگ اس کے ایمان پر جو ہیں وہ گواہ بن سکیں ورنہ یہ کہ معاملہ یہ بظاہر بالکل شرکیہ نظر آرہا ہے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا